دوستو کلکی کا کریز دیکھنے کے بعد ترن آدرش کہتے ہیں کہ آج سے پہلے کسی بھی انڈین مووی کا اتنا زیادہ کریز نہیں دیکھاتا جو کہ کلکی 2898 کا نظر آرہا ہے اس مووی کا اسکوپ بہت بڑا ہے اور ایک بار فیسے سالار کے بعد آدھی پورش کے بعد باہو بلی پرباز کمبیک کرنے والے ہیں اور اس مووی سے وہ دو ہزار سے لے کر پانچ ہزار کلوڑ کی کلیکشن کر سکتے ہیں کیونکہ پوری دنیا میں اس مووی کو پانچ ہزار باشاؤں میں ڈب کیا جائے گا وہیں انڈیا میں پانچ لینگویجز کے اندر یہ مووی ریلیس ہوگی روسی کے ساتھ ہمارے سناتن دھرم کو لے کر ہمارے جو بھگوان ہیں ان کو لے کر یہ مووی آ رہی ہے تو بھائی اس کو پورا انڈیا دیکھے گا اور اگر سب کچھ صحیح رہا تو یہ اپروکسیمیٹلی دو ہزار کلوڑ کی کلیکشن کر سکتی ہے اور ایک دن میں سو کروڑ سے زیادہ کی اوپننگ بھی لے سکتی ہے دوستو باہو بلی پرباس کو ہر کوئی پسند کرتا ہے ان کی سلار مووی میں جو دیوہ بن کے انہوں نے ایکشن دکھائے تھے اس کے بعد تو بھائی ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ دوبارہ سے لوٹ کر آ جائیں اور کل کی افتار بن کر باکس آفیس کے تمام ریکورڈز کی دھجیاں اڑا دیں ابھی جو ایک اشو دھاما کا کریکٹر ریویل ہوا ہے اس نے ہی بھائی پوری دنیا میں آگ لگا دی ہے تو ذرا سوچو جب اس کا ٹیزر آئے گا جب اس کا ٹریلر آئے گا تو کتنا بڑا بوال مچے گا پوری دنیا کو اس مووی کا انتظار ہے وہیں انڈیا سے لے کر اوورسیز تک اس مووی کا پرموشن شروع ہو گیا ہے اس مووی کے بڑے بڑے پوسٹر لگنا شروع ہو گئے ہیں اور آپ کو اس بات کو بھولنا نہیں ہے کہ کل کی کوئی سادہ رن مووی نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا ٹائم بوم ہے جو کہ بہت جلد باکس آفیس کے اوپر فٹنے والا ہے اس مووی کو بنانے کے لیے مارول ڈی سی سے بھی ہیلپ لی گئی ہے یعنی کہ ان کے جو وی ایف ایکس ایڈیٹر سے انہوں نے اپنا کنسیبوشن دیا ہے اس مووی کے اندر جو ٹیکنلوجی جو کیمراز استعمال ہوئے ہیں وہ بھی کافی زیادہ یونیک ہے اس مووی کے بیائنڈ سینز کی ویڈیو ہم بہت جلد آپ کو دکھانے والے ہیں تو بھائی آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیا کرو کیونکہ یہاں پہ آپ کو بہو بلی پرباز کی اپکمنگ موویز کے ساری اپ ڈیٹس پروائیٹس ہوتی رہتی ہے تو پرباز سکوارڈ کو سبسکرائب لازمی کرنا بات کرتے ہیں کل کی مووی کے بارے میں تو بھائی یہ مووی ہر لیاز سے ایک نیا پہاڑ کھڑا کر سکتی ہے کیونکہ ایک تو پینڈ یا سپرسٹار پرباز کا اسٹارڈم کافی زیادہ بڑا ہے اور دوسری اس مووی کی بجٹ چھ سو کروڑ یعنی کہ اس کے اندر جو بھی چیزیں ہوں گی وہ کافی زیادہ یونیک ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو سناتن دھرم ہے اس کے تمام جو بھگوان سے جو افتار ہے جو یگ ہے جو یونیورس ہیں وہ سب کچھ اس مووی کے اندر دکھایا جانے والا ہے اور اشوہ داما کے کریکٹر کو ریویل ہونے سے یہ پتہ لگ چکا ہے کہ کہیں نے کہیں کنیکشن جو ہاں وہ مہابارت سے بھی ہوگا تو بھائی بھگوان کرشن بھی ہمیں اس کے اندر دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور یہی چیزیں ہیں جو کہ کلکی کو یونیک بناتے ہیں دوستو آپ نے آج تک ایسی مووی نہیں دیکھی ہوگی تو آپ اس مووی کا کتنا ویٹ کر رہے ہو کمنٹ بوکس کھلا ہوا ہے لازمی بتانا اور اگر آپ چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرتے جانا اور ہمارے بیل آئیکن کو پریس کر کے ویڈیو کو بھی لائک کر لینا کیونکہ آپ کا ایک لائک ہمیں موٹیویشن پروائیڈ کرتا ہے سیکنڈ اپ ڈیٹ دینے کے لیے ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے حری کشنا